آپ کو جپان اور ٹوکیو تو حیالہ کرتا ہوں میں اس وقت میں ٹوکیو میں آیا ہوں میں اپنے ویزر کے اندر جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے دنیا پر دہنے کے کافی شوک ہے اور میرے جو اکسر میں باتیں بھی کرتا ہوتا ہوں مجھے دنیا نے کہا نہیں کہ اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ میں نے کافی دنیا میں جانے کا موقع ملا ہے تو اس وقت میں جپان میں آیا ہوں میں آپ کو جپان کے اس کے ٹوڑ کے اندر کو تھوڑا دہاؤں گا یہاں کا رہنسان کا سٹائل کا پہنے کا سٹائل کا کھانے پینے کا آپ کو ویسے تو ہونا ہے کافی دارا میڈیا موجود ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اپنے رنگ کے اندر تھوڑا بتانے کوشش کروں گا میری کوشش ہوتی ہے کہ ان جگہ پہ جاؤں یا لوکل کلچر کو جانے کی کوشش کروں اس میں فوڈ بھی ہوتا ہے کپڑے پہنے کا سٹائل بھی ہوتا ہے بات کرنے کا سٹائل جو بھی ہوتا ہے تھوڑا سا تو وہ تھوڑا تھوڑا دہاتا رہوں گا یہاں پر تاکہ آپ یہ چیزیں تھوڑا لن کر سکیں کہ یہ کون جو کہے ترقی کی ہے اس وقت جا میں کھڑا ہوں یہ ان کی روف ٹاپ ہے یہاں سے آپ کو ساڑ ٹوکیو کا نظرہ بھی نظرہ بھی نظرہ بھی دھاؤں گا بھی ویڈیو کے اندر بھی وہ بھی آئی کلپ دہتا رہوں گا یہ ٹوکیو کا ٹوور ہے یہ آپ کے لئے تھوڑا سی انفارمیشن بھی ہے تھوڑا کلچرل بھی چیزیں سانے کوشش کروں گا تھوڑا سی اپنی دل کی بات کرنے کوشش کروں گا تاکہ آپ اس سے کچھ لن کرسکیں میرے پیچھے جو ہے سکائی ٹاور ہے اس سائیڈ پہ اور اس سار پہ ٹوکیو ٹاور ہے سکائی ٹاور جو ہے وہ اس کو دنیا کا سب سے بڑا ٹاور انچا ٹاور ہے بیسے سب چونچی بیلنگی اور برج خلیفہ ہے وہ بیلنگی وہاں آفیسی وغیرہ بھی ہیں اور کہتے ہیں رہائشی فلیٹ وغیرہ بھی ہیں لیکن یہاں صرف ٹاور ہے یہاں ٹی وی اور ریڈیو کے سٹیشن ہے پہلے یہ ٹوکیو ٹاور ہے جو سائیڈ پہ شاہدہ وقت یہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن بعد میں آپ کو دہا ہوں گا ویڈیو اس میں کافی نظر آئے گا اور بھی سارے ٹوکیو میں شہر رہے اور میں کہیں اور مکتے ہیں جاروں کا مکتے ہیں سیٹ بیٹی کے اندر وہ بھی تھوڑ دہانی کوشش کروں گا آپ کو تو آپ اس کے آج ساتھ آپ کو کافی کچھ اس میں دیکھنا کا موقع ملے گا تو آپ چلتے ہیں آپ کو کچھ اور چیز برگرہ دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی میں آیا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی چیزیں میں دھا رہا ہوں یہاں کلچر وغیرہ یہاں کا فوڈ ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تکرمان جہاں ویسے اون لائنگ وراغ بلدہ موجود ہیں لیکن میری کوشش ہے کہ آپ کا سامنے ڈیفرنٹ ٹھیک چیز کو لے کر آئے جہاں یہاں کا لوگ کس طرح زنگی گزارتے ہیں میں آگے بھی آپ کو دھاتا رہوں گا ویسے تھوڑی سی بات آپ کو دھانا چاہتا تھا کہ یہ جو ٹاور ہے یہ سکائی ٹاور ہے یہ دنیا کا سب سے اونچا ٹاور ہے ویسے سب سے اونچی بیلنگ جو اس وقت ہے وہ برج خلیفہ ہے وہ بیلنگ ہے وہاں آپ کہتے ہیں آپ کے اوفیسز بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن یہ ٹاور کے لحاظ سے دنیا کا سب سے اونچا ٹاور ہے اور یہ نیشن جو ہے جپان کے نیشن دنیا ویسے مشہور ہے یہاں اونچی ٹاور بھی ہیں اندر کردار بھی اونچا ہے میرے کوئی یہ ہے کہ آپ اسے کچھ لن کریں دیکھیں ہمارے ایک در ہمارے بھی اونچے ٹاور بنیں ہمارا کردار بھی اوپر ہو یہ بڑی اہم چیز ہے اس کے ساتھ سب اور بھی آپ کو یہ دہاتا رہوں گا واکنگ ٹاور دہا ہوں گا جہاں کلچر دہا ہوں گا آپ کو اس میں کافی کچھ لن کرنا موقع ملے گا تو آگے آگے جگہ دوارہ پھر ملتے ہیں یہ میرے ہوتل سے ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکائی ٹاور ہے یہ دنیا کا سب سے اونچا ٹاور ہے یہ بھی اونچی بیلدنگ یہ بلچ خلیفہ ہے لیکن یہ ٹاور ہے یہ میڈیا وغیرہ کا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیوٹی فل ویو ٹوکیو سیٹی کا پری کنجسٹیر سیٹی ہے یہاں کا پاپولیشن وغیرہ کافی زیادہ ہے دور آپ کو پہاڑ برہے بندر آرہے ہوں کے جپان ٹرپ کے اندر جیسے میں آپ کو دخارن ٹوکیو کے اندر میں آیا وہاں میں اس کے دخاتروں کے ساتھ ساتھا یہاں کے لوکستان رہتے ہیں میری خوشش ہے کہ آپ کو یہاں کا دخل سکو کہ یہاں کا لوکال کلچر کے بارے میں جیساں یہاں کا فورڈ آ ہے یہ پھر یہاں کا بریفافاسٹ ہے پہщا سمبل سا بریفافاسٹ ہے میری خوشش ہوتی ہے کہ کہیں بھی جاں وہاں کے بریفافاسٹ وہاں کا فورڈ کو لوکال کلچر کو لنن ведь کوشش کرنے میری کوشش میں ہمیشہ یہی ہی ہوتی ہے سوئینی تو اُتر جا تھے جاتی ہے لیکن میں آہر تر وقت ہنے فورڈ کرنے کوشش کرتا ہوں یہ ہی ہوتی دنگی کے اندر آپ سیکھیں لن کریں یہ سیمپل سا بریک فاسٹ ہے توسٹ ہے اگ ہے کوپی پوڈنگ وغیرہ سارا کچھ سینما وغیرہ ہے آپ پیچھے بریک فاسٹ آپ چاکاری رہے ہوں گے جو کیفے وغیرہ لوکل یہ لوکل فیانلی یا کیفے ہیں یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں باقی ساتھ آپ کو اور بھی دہاتا لوں گے یہ تھوڑ ٹیپ میرے مقصد ہے کہ آپ کو دخواہ سکون ہوں یہاں کے لوکل لوگ کے ساتھ رہتے ہیں اور بھی آپ کو دہاؤں گے اس وقت یہاں پہ ایک ٹائم بھی تقریباً تین ہزار لوگ گزرتے ہیں اسے سکیمبل کرتے ہیں یہ ٹوکیو کے سینٹر کے اندر میں بھی میں بھی خود بھی یہاں سے گزر رہا ہوں میں آپ چاہے کر سکتے ہیں یہ سکیٹ دگیرت بھی سارا میں یہاں کو دکھا دوں میں یہ بارش میں بھی چک کر لیں گی یہ دنیا کی جو سب سے بیزی ایس جو ہے سارا کچھ جو سکروسنگ ہے یہ دیکھنے لوگ بارش میں بھی کیسے جہاں پہ ہوتے ہیں یہ پورا مہورچہ کر لیں آپ یہ کھانے کے لئے آئے ہیں یہ جپان میں جو آئے ہیں وہاں اور یہاں ٹوکیو کے اندر میں بھی آپ کو دکھائی ہے وہ بیزی ایس پیجسٹرین فراسنگ تو یہ ساتھ ہی بڑی مشہور یہاں پہ کھتے ہیں یہاں سوپ کی ریسٹورنٹ ہے ٹیکرٹ آئی بھی ہے بیٹھنے کے ریسٹورنٹ تو یہ ایک ریسٹورنٹ ہے تو یہ ریسٹورنٹ ہے تو یہ دکھا رہا ہوں بڑا 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 یونیس کا یہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں تو ہارڈ بندے کا آپ نے اپنا کیبن بنا ہوگا ہے یہ آپ چاہے کر سکتے ہیں تو اس چاہے آپ کے ساتھ میں تیار کرتے ہیں تو میں یہ ساتھ سا دکھاتا رہوں گا آپ کو ساتھ سا کلچرر ایکسپیئنس بھی ہے تو بندے کے لرنڈ کرنے کا موقع ملتا ہے میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ کو اس چاہے شامل کرتا ہوں یہ ٹیکر مشین لگی ہوئی ہیں آپ چاہے کر سکتے ہیں کہ لوگ ٹیکر بائے کر رہے ہیں یہ ہوتی ہے کسی قوم کو آپ کبھی جہران اکسا بات کرتا ہو ترقی کیسے کرتی ہے قوم تکنالوجی کے ذریعے انویشن کے ریسرچ کے ذریعے آپ تو اے آئی میں آگے ہوئے ہیں آپ چاہے کر لیں ڈریسنگ بھی سب کی بھئی ڈیفرنٹ آپ کا امریکہ یورپ گرہ جائیں تو ان جین کی پندے آگے نظر آئیں گی یہاں پہ بہت کم نظر آ رہی ہوں گی آپ کو ہر بندہ مصروف ہے آپ چاہے کر لیں آپ یہ تھوڑا سا میں آپ کو کتب واکنگ ٹوڑ بھی دے رہا ہوں یہاں پہ یہ یہاں کا مشہور سٹیشن ہے آپ چاہے کر سکتے ہیں آپ گھوڑ کریں کہ انہوں نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں آپ یہ چاہے کر سکتے ہیں ان کو ہر بندہ مصروف ہے اسے بہت ہم بھی ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کے دن در آئے گا یہاں پہ لوگوں نے جینز گرہ بہت کم پہنی ہوئی ہے یہ تھوڑا سا اور ہے آپ کو واکنگ ٹوڑ میں دے دوں یہ آپ سکرین نظر آ رہی ہوگی ہے یہ ڈیجیل سکرینز ہیں لوگوں نے چاہے کر لیں یہاں بھی یہاں ماسک لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں آپ کو ایک اوچی نظر آئے گا کہ زیادہ لوگوں نے فینٹسی ڈریسز نہیں پہنے ہوئے اگر آپ یورپ اگر میں جائیں انگلین امریکہ میں بڑے فلیشی کلر فول آپ مطلب ڈیفرنٹ کسم کے ڈریسز ہیں یہاں بڑے موڈریٹ کسم کے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں مطلب اگر کپڑے گرانا زیادہ ریویلنگ نہیں ہے آپ کو یہ نظر آ رہی ہوں گے مطلب آپ کو یورپ میں ہورکی اسم کی ٹرسکین میں تر آئے گی یہاں یہاں پہ اور ترکی ہے یہاں مشرق بھی ہے آپ چاہے کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ٹوکیو کی انڈرگراؤن ہے یہ ٹیوب سٹیشن ہے آپ چاہے کر سکتے ہیں لائف سکین ہے یہاں چاہے کر لیں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ لوگ سب سٹیشن سے باہر آ رہے ہیں پھر آپ چاہے کر لیں دوبارہ ان کی ڈریسنگ گیراؤں کا ایک بات ہے کہ بندہ کوئی خوش نظر نہیں آ رہا سارے یہ ساتھ ٹرین لائن بگرہ بھی ہیں آپ چاہے کر لیں یہ سارا یہ بھی چاہے کر لیں وہ جا رہے ہیں کہتے ہیں اوپر بیلنگ پر دیکھنے کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں جا کے اوپر بھی یہ تھوڑا تھا ٹوکیو دکھا دوں آپ کو یہ اوپر سے بھی یہ چاہے کر لیں بیزی سیٹی ہے یہ والا جگہ کام ہے جگہ کام ہے انہوں نے بڑی اورگرنائز دیکھنے پڑا شہر بنائے ہوئے آپ چاہے کر لیں یہ بیلنگ سارے اوپر یہ آپ کو اوپر سے بیو دہاروں میں یہاں پہ یہ کہتے ہیں اس سکیر کے اوپر ایک بیلنگ پر انہوں نے بنایا یہاں پہ شبوہ سکائی کہتے ہیں یہ آپ کو ٹوکیو سٹی کا بھی دہادو میں تھوڑا سا آپ کو یہ سارے ٹوکیو سٹی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سارا آپ اور وہ جو سکیر آپ کو کروسنگ جو ہے دنیا کے جو بیزیس کروسنگ کہتے ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو یہ تھوڑا سا ٹوکیو کو اور بھی چیک کر لیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ سکائی ٹاور قریب سے اور یہ ساتھ جو ہے یہ ٹوکیو ٹاور پہلے یہ تھا یہاں کا ٹالس ٹاور جو تھا اب اس کے بعد اس کو ریپلیس کر کے سکائی ٹاور بن گیا تو یہ آپ اس کو آپ ساتھ جک کر سکتے ہیں ٹوکیو سٹی کو اور نیچے روڈز اگرہ بھی سارے یہ باقی بھی چیک کر لیں جی ٹوکیو کو کنجسٹیٹ سٹی ہے زبردست موسم بھی آج کا اور یہ ان سائیڈ کا تھوڑا سا محول بھی آپ چیک کر لیں یہ ویسٹ سائیڈ سے بھی چیک کر لیں جی آپ ٹوکیو سٹی کو دور دور تک تھوڑا سا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ روف ٹاپ ہے یہ سکائی کے اوپر سے آپ سارا چیک کر لیں آپ ٹوکیو کا شہر بھی سارا تھوڑا سا پہ دکھا دوں میں ان قوموں نے اپنے بیلنگوں میں اوپر کیا ہے اپنے ٹکنالوجی میں اوپر گئے ہیں کردار میں اوپر گئے ہیں اور ہم صرف باطل میں اوپر گئے ہیں اور یہ ہی میں ہمیں چیک کرتا ہوتا ہوں کہ آپ نے آپ کو ان چیزوں میں اوپر لے کے ہیں تاکہ آپ کا نام بھی ہو ہماری قوم آگے بڑھے اس وقت میں سینسوئی ٹیمپل میں یہ سینونڈ سینچوری کا ٹیمپل ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ساتھویں صدی کا ٹیمپل ہے اس وقت ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوانٹی فرس سینچوری کا ٹیمپل ہے میں جیسا ہم پہلے کہتا ہوں یہ تردیشنل والی سائیڈ ہے یہ اس سائیڈ ہے بڑا بڑا کلچھر والا جگہ ہے آپ پیچھے یہ تیمپل جو دیکھ بھی رہی ہوں گے سی سٹریٹ ہے یہ سارا ایڈیا جو ہے یہ بہت تیڈیشنل قسم ہے بہتا سکافتی ہے بہتا موڈرن ایڈیا نہیں آتا آپ لوگ دہ رہی ہوں گے یہ تیمپل بہتا ہے اس کے بارے معلومات بھی ہے آپ آگے آگے لے گا چالتا ہوں یہ تیمپل کے بھی چیک کر لیں یہ تیمپل ہے آپ دیکھ لیں اس کے پیشے یہ سٹریٹ نظر آ رہی ہے یہ تیڈیشنل سٹریٹ ہے یہ سووینئر بہتا ہے یہ ہنڈی کرافٹ نہیں ہوتی وہ ملتی ہیں یہاں پر تو یہ چیک کر لیں آپ کو یہ نظر آ رہی ہوں گی یہ تیڈیشنل جیپنیس ڈرس کے اندر یہ تیمپل کے بتائے آپ کو خود بھی جا کر سکتے ہیں یہ سی فو ریسٹرنٹ میں آئے ہیں اور ساتھ ہی آپ یہ کہتے ہیں یہ آپ آرڈر کا سکتے ہیں یہاں فوڈ کافی اوپشن ہے یہاں سی فوڈ کی ویجیٹیبل اوپشن بھی ہیں یہ سبجی بھی فرائیڈ وغیرہ کافی دیکھ لیں یہ ساتھ یہ ساتھ سامنے یہ لنچ ٹائم ہو گئے یہ ٹوکیو میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ فرائیڈ شریم وغیرہ ہیں اور بیجیٹیبل وغیرہ فرائیڈ ہیں اس کے ساتھ یہ نوڈلز ہیں اور یہ ساری سوس وغیرہ ہے اور یہ ہارڈ ڈرنگ کا سارا میں کتر آپ کو یہ بھی دکھاؤں جیسا میں پہلے پہلے کہا تھا میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ لوکل لنچ ہے اور یہ لوکل فوڈ ہے وہ لوکل فوڈ ہے جو ٹوٹس جگہ پہ ہوتا ہے میں کشش ہوتی سائٹ پہ جاؤں تاکہ جو لوکل بندے جہاں پہ جاتے ہوتے ہیں تاب بھی وہ لنڈ کر سکتے ہیں اس لئے میں تھوڑ باتا جو مجھے دنگی میں سیکھا میں اس کی طرح اسی طرح سیکھا ہے یہ جپان کی چارکل روستڈ کافی ہے یعنی کوئلوں کے اوپر روستڈ کافی ہے یہاں کی بڑی مشہور دبردست کافی ہے ایک اور چیز یہاں کلچر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بل کو انہیں الٹا کور کر کر کیا ہوا ہے یہ بل کو سامنے نہیں رکھتے آپ کے یہ کو الٹا کر کر رہتے ہیں یہ یہاں کلچر ہے تاکہ بندے کے جو بھی ہیں ایک کہتے ہیں آپ کے رسپیکٹ کے طور پر ان کا یہاں کلچر ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ چارکل روستڈ کافی مجھے ٹیمپل میں آپ ادخوایا تھا پہلے یہ اس کے بلکل سامنے ایک مارکٹ ہے تیڈیشنل سی یہ آپ کے سکتے ہیں کلچر سی یہاں کافی چیزیں ملتی ہیں ٹوریس وغیرہ کے لئے یہ جیپنیز آپ دے سکتے ہیں چھوٹ چھوٹ چھوٹی شاپ ہیں دوہر طرف چیزیں بہرہ بائے کر سکتے ہیں گیفٹ وغیرہ سوووینیر یہ چیک کر لیں یہ جیپنیز بھی ہیں ٹوریس بھی ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ قوم ہیں ہر کہیں بھی چلے یہ جو ڈیوالپ نیشن ہے یورپ، امریکہ، کانیڈا اور یہاں پہ جیپان میں یہ کلچر دیکھیں لوگ وہ درسی پہنا ہوگا یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ یہ بتانے کا مقصود آپ کو یہ ہے کہ یہ جو زندہ قومی ہوتی ہیں وہ اپنی دریکشن ٹھیک رکھتی ہیں یہ مطلع یہ ہے کہ انہوں نے ٹکنالوجی میں اس میں بھی ترقی کی ہے اور باقی آپ نے ٹیٹیٹیشن کو بھی رکھا ہوگا آپ چیک کر لیں یہاں لوگ یہ تھا کچھ دہنے بھی آتے ہیں یہ ٹپیکل جو جو جیپنیز جو ہے کنسٹرکشنز ہیں ان کا ٹیمپلز وغیرہ پہ ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ساری سٹریٹس وغیرہ ساری آپ کے سامنے یہ وہ اسکائی ٹاور آپ نظر آ رہا ہوگا یہ ٹیمپل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ایدگیت بھی چیک کر لیں وہ سکائی ٹاور پھر دوبارہ ہے آپ کے سامنے یہ ٹیمپل کی بیلڈنگ یہ بھی چیک کر لیں یہ ٹیمپل کی انٹرنل بیلڈنگ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈال ہو رہے ہیں اور یہ دوسری ٹیمپل کی بیلڈنگ جو ہے یہ اس ٹیمپل کی بیلڈنگ جو ہے یہ اس ٹیمپل کی بیلڈنگ جو ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جیپنیس جو ہے یہ کنسٹرکشنز اور یہ ٹیڈیشنل لوگ یہ آپ چیک کر لیں کے لباس کے اندر بھی یہ سارا یہاں میں خدا ہوں جہاں ٹوکیو کو سب سے پرانا جو ٹیمپل ہے سیونڈ سیونڈ سنچیری منا تھا آپ کو بہلے بھی کرنے کوشش کی ہے ہمیں ہر مذہب کا احترام کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں سارا ہمارا احترام کریں ہم کسی کا احترام نہ کریں اور یہاں پہ ہم جنت اور دوزر کے سیٹوکیر کریں یہ میرا یہ ویڈیو بیسے اس بارے میں نہیں ہے زیادہ لیکن میں بتانے کی کوشش ہے میرا آپ کیلئے ہمیں ہر مذہب کا احترام کرنا پڑے گا چاہے وہ ہندو ہو مسیح ہو بودھست ہو یہودی ہو جیسے کوئی مذہب نہ ہو یہاں پہ سب لوگ آ رہے ہیں سب بند ہے کسی کوئی نہیں رکھ رہا لیکن ہم دوسرے پرانیے لگاتے ہیں اس لئے درہاز پہ پلیز آگے میرے بانی ہیں اپنی آنے میں نفلہ کا سوچیں اور ہر مذہب کا احترام کریں اس لئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تینکیو باری مچ یہ ہے جی ٹیمپل کے اندر کی بلنگ جہاں پہ لوگ اپنی رسپیکٹ پہ کر رہے ہیں ماندر کر رہے ہیں آپ چاہ کر سکتے ہیں اور یہ ساتھ تھوڑا سا آپ چاہ کر لیں یہ آپ نظر آ رہا ہوگا یہ چندہ بگرہ بھی دے رہے ہیں آپ چاہ کر لیں تو آپ چاہ کر دے ہوئا پہ بھی دیکھا گیا آپ دے رہے ہیں یہ یہ اس پہ کی ٹیمپل کے اندر یہ Jasirپے دکھığını تھی یہ آگے اسے ساتھ معانے کا سکتے ہیں یہ یہاں کے ٹوکیو کے ٹاون کی طرف جا رہے ہیں جپان میں آئے ہیں تو یہاں کے الیکٹرس جو مشہور ہیں وہاں دیکھیں تو یہ بات پوری نہیں ہوتی تو وہاں لے جا رہے ہیں سائے پہ لڑکیوں وغیرہ آپ چک کر رہے ہوں گے یہ اپنے ریسٹران وغیرہ کے لیے نہیں ہوتی اور یہ سارا وہ پہ یہاں پہ ویڈیو کلے مزکارا کھیلنے کے لیے تو آپ کو انوائٹ وغیرہ کر رہی ہیں تو آپ چک کر سکتے ہیں تو آگے آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں کے الیکٹرک ٹاون توپیو کارجو یہ چیک کریں یہ ٹویلیٹ سیڈ وغیرہ جو بکتی ہے یہاں پر ٹویلیٹ کے ساتھ کورا سنکشن ہے یہاں پر آپ چیک کر لیں مکمل تو آپ نے وہ کلین کرنے والا جو لوٹا سمال کرتے ہیں اس کا دیکھیں تکنالوجی پورا انہوں نے بتا دیا آپ نے آپ کیسے ساپ کرنے نیچے سے آپ چیک کر لیں سسٹا بڑا دپڑا سسٹم ہے یہاں پر یہ تقریبا ہر جگہ یہ ہی لگا ہوگا ہے ہوتیلز وغیرہ میں جہاں جائے نا آپ کو تو یہ بتا دیکھ لیں سسٹم سارا آپ کو یہ بھی چیک کر لیں آپ اسی ہی بات ہے یہ ٹکنالوجی کے چیک کریں جن کے ویڈیو کے ایم سگارہ کے لئے بارے پر تھوڑے سیدھر ہے یہ سارا یہ بڑا جیپنی جو اس کے بارے میں بڑا کریز ہے ان کو یہ اس بھی اینمی کے نام خریج ہے یہ دیکھ لیں یہ ایک اور کلچر بتا رہا ہوں یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں کافی بھی پی رہے ہیں لیپ ٹاپ گرہ پر سارا سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں سارے یہ بھی ایک کلچر ہے یہاں پہ یہاں پہ پی آئی ویسٹن بھی یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ اتھے کافی گرے لوگ آتے ہیں پڑھتے بھی ہیں بکس پڑھنے کا رو جان جو نا یہاں پہ بہت زیادہ ہمارے ملک میں ملکل ختم ہو گیا ہوگا میں اپنے ملک کیسے بات کرتا ہوں کہ کس سے کمپیر کریں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر بندے چاہتا ہے کہ میرا گھار بھی اچھا ہو ہمارے ملک اپنا گھاری ہے تو اس بیاد سے بات کرتا ہوتا ہوں یہ چک کر لیں آپ ایک مکمل ایک نئی دنیا یہ نئی سے پہ ایک ڈیفرنٹ دنیا یہ یہ بھی یہاں پہ ٹوکیو کی بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ ہیں لیکن یہ فوڈ مارکیٹ ہے چھوٹی ہے جس طرح ہمارے باہن شارمی بگرہ آپ پہ ہیں اور لواری پارٹی بگرہ نہیں ہے یہ آپ چک کر سکتے ہیں یہاں پہ لوگ اپنا فال بگرہ بیچ رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ آئے ہیں لوگ یہ سارا جیپنیس کلچر آپ کو نظر آ رہا ہے لوگ آئے ہیں آب آزیں بگیا لگا رہے ہیں دیکھیں آپ یہ کلچر ٹوڑ بھی آپ کو دیا جائے یہ دیکھ لیں آپ سارا آوازیں لگا رہے ہیں لوگ یہ اس طرح کی چیزی ہوتی ہے آپ بہت جگہ لرنڈ کرتے ہیں کہ سارے بھی نہیں ہوتے باہر میں کرنے کچھ چاہ ہم مینات کرتے ہیں بس یہ تھوڑا سا میں کہا آپ کو یہ بھی دکھا دیں یہ بھی جپان کی جی ایک سائیڈ جگہ ہے یہ اونو پارک ہے یہ کافی فیمس پارک ہے یہاں پہ آپ چاہ کر سکتے ہیں اس وقت یہ ونٹر ہے اس لئے یہاں پہ اس وقت بلکل کوئی درخت وگرہ پہ اوپر کوئی چیاری بلوسم کے ٹریز ہیں بڑے مشہور ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن اس وقت ونٹر ہے اس پہ کچھ نہیں بلکل فارغ فارغ ہے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک ہمبل ایڈیا یہ بڑا نومل سی ایڈیا جو بیسے جپان کو آپ پہتے میں شورا بڑا زبردست لیکن اس طرح کا یہاں اس طرح کی ایڈیا بھی آپ چاہ کر سکتے ہیں لوگ آئے ہوئے ہیں عام فیملی وگرہ سارے لوگ ہی میرہ جگہ پہ نہیں ہوتے تو یہ اب اتھر دکھانے کے لئے آپ کو تھوڑا سا کہ آپ یہ بھی چاہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ بیلدنگی بھی چاہ کریں یہاں بھی دیکھیں بیلدنگیس وگرہ بلکو عام طرح کی فلیٹ ہے جو ہوتے ہیں اور یہ عام طرح کی فیملی ہیں ساری جو طرح عام لوگ انجوای کرتے ہیں ہم بھی ایسے کرتے ہیں یہ بھی ایسے آپ چک کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ اپنے سیکنڈ یوز چیزیں ہی ہوتی ہیں انٹیکی وغیرہ وہ بیچ دے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ چک کریں یہ جپان کے اندر یہ اکثر آپ کو یورپ میں بھی نظر آئے گی یہ دیکھ لیں آپ چک کریں لوگ اپنے گھر کے اندر چیزیں جو پڑی ہوتی ہیں یہاں پہ آکے سٹال لگا لگاتے ہیں یہاں پہ اس کو بیچتے ہیں یہ سارا یہ آپ کے سامنے میں یہ تھوڑا ساپوں نے دھارا کرا دوں میں وہ ٹیمپل ٹائپ ہے یہ پارک ہے کے سامنے بنا ہوگا ہے وہ بھی دھارا دوں میں آپ کو تھوڑا سا یہ تھوڑا سا میرا کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑا بتا سکوں کہ ہر کنٹری کے اندر سیٹی کے اندر جی طرح مرضی میر ہوں ہر قسم کا کلچر ہوتا ہے وہاں پہ جس سے آپ کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ سارے میر ہر جگہ نہیں ہوتے بچ آپ نے جنرے دنگی بزار رہے ہوتے ہیں اس وقت میں جپان کے امپیریل پیلس کے پارے کھڑا ہوں یہ دنیا کی سب سے پرانی آپ کہیں بادشاہت ہے مونکی ہے جو تقریب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا علیہ السلام کی پردائش سے تکرمہ سکس سیون ہنڈر بی سی پہلے کی بنی ہوئی ہے تکرمہ آپ کہہ سکتے ہیں اراؤن ڈو ساون سیون ہنڈر ڈیئر سی سو سال تکرہ ہو چکے ہوئے ہیں تو اب میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گا یہ پیلس پر یہاں پہ ہے اور نائنٹین فورٹی سیون میں انیس سنتالیف میں یہ ختم ہو گیا تھا ان کی بادشاہ اس لیہاں ختم نہیں تھے پہلے بادشاہ کے پاس سارا طاقت ہوتی تھی نائنٹین فورٹی سیون میں اسے طاقت ختم کر دی تھی اس کے بعد یہاں کونسٹیوشن یعنی یہاں کے آئین کی اکرمان نہیں ہوئی دوسرے جنگ کے عظیم میں یہاں کافی شکیست ہوئی لیکن اس قوم نے اپنے آپ کو کہتے ہیں بعد میں وہاں سے کھڑا کیا دوسرے جنگ کے عظیم میں کافی ان کو شکیست ہوئی تھی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ یورپ کے ساتھ کافی دنش بھی نہیں تھی لیکن ان سے احتیاج نہیں کیا کسی لوٹے گئے ہمارے کے انہوں نے اپنے آپ کو بطلے ایجوکیشن کے اندر اور ٹکنالوجی میں آگے لے کے آئے اپنا نام پیدا کیا برابر میں آئے تب ان کی اب اب ہر جگہ بات سوڑنے چاہتی ہے ان کے پاس پر کی ویلیو بھی ہے تو اس کے بعد یہ بہت تھوڑا آپ کو تھوڑا انٹردکشن تھوڑا دیا ہے باقی تھا کچھ ہونلائن موجود ہے اب آپ کو تھوڑا جاگہ دھاؤں ہوئی اس کا تھوڑا پیلس کا اردگیز اور پھر اردگت کا اردگت کا اریا بھی کرنے کے لئے اب آگے لے کے چلتا ہوں جس میں بتا رہا تھا میں آپ کو یہ جو پیلس کا مین گیٹ ہے یہ والا وہ سکیورٹی گارب گرہ بھی کھڑا ہے اور اس کے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں وہ پیلس یہاں سے پیلس کی وہ وائٹ بیلنگ ہے یہ ٹپیکل جو جیپنیز کنسٹرکشن کا سٹائل ہے یہ سکیورٹی گارب گرہ بھی ہے یہ چیک کر سکتے ہیں جیلو گیلا تلاب وغیرہ یہ پیلس کے اردگرد ہے یہ پیلس گارب گرہ ہوتے تھے پیلس گارب گرہ ہوتے تھے پانی کا طلاب گرہ ہوتا تھا ہم لے سے بچانے کے لئے یہ پیلس کی طور پر استعمال بھی ہوتا تھا دوسرا جیسے میں نے پہلے کہا تھا یہ آپ کو دہا ہوتا ہوں موڈرن ورل ساتھ ہی پیلس کا سامنے پورا موڈرن جپان موڈرن ٹوکیو آپ کے سامنے آپ ترک کر سکتے ہیں کسی طرح کومی ترکی کرتے ہیں ٹیم دون چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں سی اسٹری سے پیلن کرتے ہیں آگے بھی چلتے ہوتے ہیں آگے آپ باقی چیزیں بھی دکھاؤں گا یہ اس وقت دنیا کے سب سے بیزیسٹ ٹرین سٹیشن سے گزر رہا ہوں یہ دہا دیں یہ ایک ٹائم تقریباً 4 ملین یعنی جو ایک دن کے اندر یہاں سے گزرتے ہیں یعنی چاریس لاکھ لوگ اس ٹیشن سے اور تھرٹی فائیو لائنڈ سے ہوں جنانکہ یہ بھی دکھا دوں آپ کو تھوڑا تھا بہت ہی راشہ ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ یہ ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ بیزیسٹ ہے یعنی مصروف ترین ٹرین سٹیشن جو ہے یہاں پہ یہ آپ چیک کر لیں آپ یہاں بھی چیک کر لیں آپ یہ توڑا سا آپ کو نظارہ میں کرا دوں میں جس میں کام پہ کھڑا ہوں یہ کاما کورا سٹی ہے میرے پیچھے آپ چیک کر رہے ہیں یہ گریڈ بودھا ہے یہ بودھا جو ہے یہاں پہ یہ ٹویل سینچری بنا تھا یہاں پہ یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پہلے یہاں بودھس ٹیمپل یہا تھا یہ ٹیمپل کے اندر آ تھا لیکن یہاں پہ آپ کا پتہ جاپان دنیا میں سب سے زیادہ زلزلیں یہاں جاپان کے اندر آتے ہیں تو بعد میں جب ہوتا تھا جاں سونامی کر آتی تھی دوڑا بناتے تھے وہ ٹوٹ جاتا تھا پھر 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 ففتین سینچری میں انہوں نے برانہ بند کر دیا اس کو اپنے چھوڑ دیا یہاں پہ دوسری بات بتا دیوں کہ جاپان کا جو مذہب ہے یہاں سرکاری مذہب وہ شنٹو ہوا یہ ان کا اپنا مذہب ہے یہاں کا کسی دنیاں کہیں نہیں پائی جاتا وہ سپریٹلل چیزوں بجھے انگرہ کرتے ہیں جو گہبی طاقتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر دوسرا یہاں جو ساتے بڑا مذہب ہے وہ بودھزم ہے اس لئے یہ بودھا کا ٹیمپل ہے اس لئے آسے یہاں ہندوگڑا بھی ہیں مسلمان بھی ہیں مسلمان افتداد یہاں بھی زیادہ ہے لیکن یہ ترے بہت کام ہیں زیرو پائنٹ فائی پرسن کے لئے آسے ہیں ویسے جیپان کا جو لفظ ہے یہ مینڈیرین یعنی چینیز لفظ ہے اس کا سپون یعنی سورج کے نکلی کے جگہ اس لئے آسے دنیا میں سب سے زلدرے جپان کے لئے آتے ہیں دوسری نور پہ انڈریشیا بھی ہے پھر ایران ہے پھر چائنہ وغیرہ بھی آجاتا ہے پھر ترکیہ آجاتا ہے جہاں ہم زلدرے بہت زیادہ آتے ہیں کامہ کرو جو اس شہر میں کھڑا ہوں یہ یہاں کا دارہ لکمہ پہلے ہیں انشین ٹائم میں یہاں کیپیٹل تھا اس کے بعد پھر کیوٹا بھی تھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں ٹوکیو اب اب یہاں کیپیٹل سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہاں ہے مونوکی مونوکی باتا چکا ہوں میں آپ کو یہ تھوڑا سی آپ کے ساتھ تھوڑا سٹیل میں لے کر آنوں تاکہ آپ آجاتا سکے ایک اور بعد میں آپ کو آجاتا کر دوں یہ سب سے زیادہ پکچرس جگہ ہے پورے دنیا میں جپان میں جو سب سے زیادہ تصویریں جہاں اتاری جاتے ہیں ٹوریس کے طرف سے سب سے مشہور جگہ جو ہے یہ یہ ہی ہے یہ سب سے مشہور جگہ دنیا مجھے جانے جاتی ہے جس لئے آجاتا ہے چینیز 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 نے نہیں کرتے لیکن آورال یہ سارے بدین کیشکین کرتے ہیں اس سارے آپ کا باقی اب اسی ایسے وینٹر بھی یہاں تیوڑس دوسرا نہیں آیا ویسٹر یادہ باقی لاکروں سے اس لئے یہاں پاس پاس لوگ زیادہ آئے ہوگا یہ آپ چک کر لیں کہ یہ پہلے ہی سارے گولڈ لیفت نمی یہ سارے کبر تھا لیکن میں نے پہلے بتایا کہ سلاوگڑہ اور جتے گڑہ آتے رہے ہیں تو سارا فتم ہو گیا تھا اوپر سے اتر چکا ہوا ہے لیکن باقی پھر بھی فارا پاس ہے تو یہ آپ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ بارد وغیرہ کر رہے ہیں ممتیوں میں چلا رہے ہیں منتے وغیرہ مانگ رہے ہیں تو یہ ہر جگہ ایسی ہوتا ہے بدھی دمکار یہ یہاں پہ ہوا ہے سارا پیچھا کارلیں پچھلی بیک سیٹ سے آپ اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں چھو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سار یہاں آپ اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں پیچھے سے اگر جانا چاہیں تو یہ تھوڑا دکھا ہے تو ہم یہاں کو وینڈو نظر آ رہی ہوں گی اور آپ کو پیچھے سے ساری دیکھ لیں اور وہ جو دور اور یہ تھوڑا سا اس کے اردگردکہ ایریا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری یہ کہانی ہے یہ اس بدھا کے ساتھ کہ یہاں سے پچاسکا سال پہلے آپ کہتے ہیں ایک بچا یا اس کے اپنے پیرنس کے ساتھ آیا تھا اپنے والدن کے ساتھ تو اس کو اس کا انٹرسٹ نہیں یہاں پہ نہیں تھا اس نے اسے کہا مجھے آئی سٹی گیا چاہیے بچا جو آیا تھا وہ آیا تھا امریکہ سے اپنے والدن کے ساتھ تو اس کو یہ طرح بچا چھوٹا تھا دس کے ساتھ کے ساتھ میں مجھے دہنے کا طرح شوق نہیں تھا تو مجھے جا کے آئی سٹی کچھ چیز کا آئسکری مرے لے دیں اس کے بعد وہ واپس چلے گئے جب پچاس سال گدر گئے تو بچا دبڑا آیا یہاں پہ بڑھا ہو گیا تھا کافی مشہور لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو اس ایک بندے نے اس کو کہا کہ میں نے بودھا کا ٹیمپل دیکھنا یہاں جا کے اس کو واپس لے کیا تو اس بچے نے اس نے بندے نے کہا جب بڑھا ہو گیا وہا تھا اس کا بڑا اپساند ہے اس نے کہا اس نے کیا پہلے آ چکا تھا آپ گیس کر گئے ہوں گے تو وہ بچا جو تھا براک ابامہ براک ابامہ یہاں پہ آ چکا جب بڑھا ہو گیا تھا جب پریزیڈن ہویا تھا اس بچے کے سٹوریوں بچا جو تھا وہ براک ابامہ تھا یہاں کا تھوڑی سا آپ کو تھوڑی سا ٹریس بتاؤں یہ سٹوری بتاؤں جو تر خود بیان کی ہوئی ہے یہ جپان کے سوشی ریسٹرن میں آئے ہیں جی جپان آئے سوشی نہ کھائیں تو پھر پاکستان میں اکڑائی بکڑا ہے پاوے بکڑا ہے تو یہاں چکا ہے چکا ہے چکا ہے یہ سوشی چکا ہے یہ 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 جپان کا ٹور جو ٹوکی آئے تھا وہ ختم ہو لگا ہے واپسی کی فلائٹ ہے زبردست یہ کلچرل ٹور ہے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے یہ ایک دفرنٹ پلانٹ ہے کہ دفرنٹ دنیا ہے یہاں دنیا بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ ناریٹا ائرپورٹ ہے یہاں ٹوکیو میں دو ائرپورٹ ہے ایک ہانیڈا ہے اور ایک ناریٹا یہ پیسی دنیا جو آگے بھی لگی تھے ائرپورٹ جب دو پرین کریش کر گئی تھے وہ ہانیڈا ائرپورٹ یہ ناریٹا ہے میری کوشش یہ تھی آپ کو سادھا طریقے سے آسانی سے سب کوئی آپ کو بتا سکوں پہتا ہونے ویڈیو کافی موجود ہیں لیکن میری کوشش یہ کہ سادھا طریقے سے آپ کو سامنے لکھا ہے اپنے طریقے سے میری امید ہے کہ آپ پساندھا آیا ہوگا میرے سارا یہ ٹور جو ہے آپ کو کافی کو لرنگ کرنے کا موقع میں ملے گا پھر بھی میری کوشش جو ہے تھی جتری میں کوشش کر سکتا ہوں پھر بھی میرے کوشش کر سکتا ہوں پھر بھی میرے کوشش کر سکتا ہوں شکریہ